یہ بہت سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے کہ اس میں کوچیرز ہوں ایک انڈیپینڈنٹ کوچیر ہو ایک گورنمنٹ نومنی ہو اس کو اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ ہی کرے فیڈرل گورنمنٹ ہی کرے مگر ایک ڈیو پراسس کے تھرو کرے جس میں کانفلکٹ آف انٹریسٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہو تو چیرمن صاحب جہاں اتنے بلز کمیٹیز جا رہے ہیں ایک پاکستان کے فیوچر کے بارے میں اس قسم کی لیجسلیشن جو جس کی ضرورت بھی ہے جو ڈوپلیکٹیو بھی نہیں ہے اس کو اپوز کرنا میری نظر میں شاید رسپیکٹفولی مناسب نہیں ہے اس کو کمیٹی جانے دیں جرمن صاحب what is wrong in the government wanting to have an independent watchdog where the government sits on the table تاکہ وہ ان کو independent feedback دے کیا ہم نے ایسے ہی زندہ ہونا ہے کہ ہر پانچ سال نئی government آئے گی وہ دوسرے کا کام دروازے سے باہر پھینکی سے باہر پھینک دے گی اور اس کی کوئی accountability بھی نہیں ہوگی I fail to understand کہ ایک mechanism ہے آپ اس کو اس میں ترامیم propose کریں but آپ اس کے principle سے agree کریں کہ ہمیں ایک long term five decade long economic thinking کے لیے ایک independent thinking کے لیے ایک body چاہیے جو incumbent governments کی political priorities سے insulated ہو جو incumbent governments کی political considerations سے insulated ہو ہمارا ملک اس وجہ سے تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوئے chairman صاحب I hope we realize that تو میری آپ سے request ہوگی کہ کم از کم اس کو committee بھیج دیجئے thank you very much شکریہ